میں سوفے پر بیٹھی خاموشی سے ٹی وی کی بجائے اپنی نوکرانی کی رند کو دیکھ رہی تھی پتلی کمر، لمبے بال، اس کے تو انداز ہی الگ ہے ایسا لگتا تھا کام والی نہیں بلکہ گھر کی مالکن ہو تیار بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی میں نے آج تک ایسی نوکرانی نہیں دیکھی تھی پتہ نہیں کس گھڑی میں میں نے اس کو نوکرانی رکھ لیا تھا اسے رکھنے کے بعد مجھے سکون نہیں بلکہ بے چینی ہو گئی تھی مگر میری مجبوری تھی کہ میں اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی جب سے ہم اس نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے مجھے کوئی کام والی مل ہی نہیں رہی تھی میں امیز سے تھی اس لیے مجھے کسی نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے رکھنا ہی تھا اور پھر ایک دن یہ نوکرانی خود ہی ہمارے دروازے پر چلی آئی اور کہنے لگی کہ میں سارے محلے میں کام کرتی ہوں آپ لوگ نئے شفٹ ہوئے ہیں اگر نوکرانی کی ضرورت ہو تو میں کام کر لوں گی مجھے تو لگا تھا کہ اوپر والی نے میری بات سن لی ہے اور مجھے گھر بیٹے ہی نوکرانی مل گئی ہے لیکن اسے رکھنے کے بعد تو میری پریشانی بڑھتی چلی گئی میں خوبصورت تو تھی ہی ساتھ میں اس کے انداز اور ادائے ایسی تھی کہ میں حیران رہ جایا کرتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت پڑھی لکھی لڑکی ہو بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا میں جب بھی پوچھتی تو یہی کہتی کہ ہاں دیدی میں نے دسوی پاس کر رکھی ہے لیکن دسوی پاس کو کون نوکری دیتا ہے اس لیے گھروں کا کام کاش شروع کر دیا یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی شروع شروع میں تو میرے پتی نے اس نوکرانی کو رکھنے پر بہت اعتراض کیا لیکن جب میں نے ان کی بات نہ مانی اور ان سے کہا کہ مجھ سے گھر کے کام کاش نہیں ہوتے اگر ایسا ہے تو گھر کے کام بھی خود کر لو تو مجبوراں وہ چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے نوکرانی کو لے کر کوئی بات نہ کی مگر پھر ایک بات مجھے بہت عجیب محسوس ہونے لگی جو میرے دل دماغ میں کھٹک رہی تھی جس بات میں میری نیند اڑا دی تھی وہے میرے پتی کا اس نوکرانی کے آگے پیچھے فرنا تھا جس نوکرانی کو رکھنے پر میرے پتی کو اس قدر اعتراض تھا وہے اسی نوکرانی کے آگے پیچھے فرطے دکھائی دینے لگے تھے شروع شروع میں مجھے لگا اس اب میرا وہم ہے کیونکہ میری شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور اسی لیے میں اپنے پتی پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات پر یقین آنے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ واقعی ہی میرے پتی اس نوکرانی کے آگے پیچھے رہتے ہیں میں میرے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو میں لانج میں چلی آتی کیونکہ مجھے دست ایلرجی تھی لیکن میرا پتی بہانے بہانے سے کمرے کے کئی چکر کٹ لیا کرتا سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نوکرانی میں ایسی بھی کون سی کشش ہے جو میرا پتی اس کے پیچھے کھچا ہی چلا جاتا ہے ایک دو بار میں نے گصے سے اپنے پتی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جبکہ رن سفائی کر رہی ہو آپ اس کے پیچھے کمرے میں نہ جایا کرے اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گی لیکن میری بات سن کر مہن عجیب ہی نظروں سے مجھے دیکھتے اور کہتے کہ میں کرن کے پیچھے نہیں جاتا ہوں کسی نہ کسی کام سے ہی جایا کرتا ہوں پتہ نہیں تم نے کیسی نوکرانی رکھی ہے میں تو ایک کمرے کی صفائی میں گھنٹہ لگا دیتی ہے اب کیا میں اس کے انتظار میں اپنے کام چھوڑ دوں پتہ نہیں ایسے کون سے کام تھے جو میرے پتی کو اسی وقت یاد آتے تھے جبکہ رن ہمارے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی شروع شروع میں تو میں موہن کی بات کا یقین کر لیتی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنے پتی کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں رہا تھا کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں لیکن مجھ جیسی پڑی لکھی ہوئی اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر ایک نوکرانی کے پیچھے کیسے لگ سکتے تھے یہی سوچ سوچ کر میری طبیت خراب ہونے لگی تھی میں پیٹ سے تھی اور ان دنوں میں عورت عجیب ہو جاتی ہے عجیب عجیب سا سوچنے لگتی ہے اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا میں اگر کسی بات کو لے کر سوچنا شروع کرتی تو گھنٹوں تک کسی بات میں الجھی رہتی تو کبھی مجھے لگتا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں موہن نے تو مجھ سے اپنی محبت سے شادی کی تھی وہ بھلے مجھے دھوکہ کیوں دیں گے میرے خاطر تو انہوں نے اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا تھا ایک دن میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری پرانی سہیلی مینہ کا فون آ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے بات کہہ بیٹھی کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا پتی ہمارے گھر کی نوکرانی میں دلچسپی لینے رگا ہے میری بات سن کر مینا کو چوک گئی اور کہنے لگی کہ پھر تو تمہیں نظر رکھنی چاہیے یہ نوکرانیہ جو ہوتی ہے بڑی خراب ہوتی ہے گھر کے مالکوں کو فضاء لیتی ہے اور مالکین کی جنگہ لے لیتی ہے تمہارا پتی بھلے ہی تمہیں نہ چھوڑے لیکن میں تمہارے پیٹ پیچھے ایسی جوان نوکرانی سے چکر چلانے سے باز نہیں آئے گا ویسے بھی اس نے تم سے بھی تو ایسے ہی محبت کی شادی کی ہے نا مینا کی بات میں میرے ہوش اڑا کر رکھ دیئے تھے وہ مجھے بہت سمجھا رہی تھی لیکن میں تو پتہ نہیں کہا گم ہو گئی تھی میری اور موہن کی شادی کوچ ہے مہینے ہی ہوئے تھے اور میں سسرال سے الگ ہو گئی تھی دراصل میں اور موہن ایک ہی کال سینٹر میں نوکری کرتے تھے اور وہی ہم دونوں محبت کے بندن میں بن گئے تھے کال سینٹر کی نوکری میں کبھی دن کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی رات کی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے اور یہی بات میرے سسرال والوں کو حضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں لڑکی ہو کر کیسے نائٹ ڈیوٹی کرتی ہوں انہیں یقین تھا کہ میں خاندانی نہیں ہوں کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی لڑکیاں ایسی نوکریہ نہیں کرتی موہن کے گھر والے ویسے بھی ایک نوکری والی عورت کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے اس لیے وہ اس رشتے کے سخت خلاف تھے لیکن موہن کے آگے وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کی بہو تو بنا لیا لیکن اپنا نہ سکے میری ہر چھوٹی بڑی بات میری ساس کی نظروں میں کھٹکتی مجھے گھر کے کام کاج بھی نہیں آتے تھے نوکری کی وجہ سے میں نے کبھی گھر کو وقت ہی نہیں دیا تھا اسی بات کو لے کر وہ مجھے کچھ کہہ دیتی تو میں ان سے جھگڑا کرنے کھڑی ہو جاتی تین چار مہینے ہی ہم نے ایک ساتھ گزارے اور اس کے بعد گھر میدان جنگ بن گیا تھا مجھ سے خاموش نہ رہا جاتا تھا اور موہن کی ماں میری کمیوں کو نظر انداز نہیں کرتی تھی موہن کا حال تو فٹبال جیسا ہو گیا تھا وہی ماں اور بیوی کے بیچ پسکہ رہ گیا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الگ ہی ہو جاتے ہیں یہ سن کر ان کی ماں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا اور کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ نوکری پیشے والی عورت ہے تمہیں ہم سے الگ کر دے گی ایسی عورتیں بڑی ہی چالاک ہوتی ہیں لیکن موہن نے صرف اچھوجہ سے الگ گھر میں رہنے کا سوچا کیونکہ میں پیٹ سے تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دنوں میں پریشان رہوں موہن کی ماں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب تم لوگ الگ ہو رہے ہو تو پھر اپنی پریشانیوں اور مسئلوں میں ہمیں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بیوی امید سے ہے اسے اسپطال بھی خود ہی لے جانا اور اس کا دھیان بھی خود ہی رکھنا میں بہو کے خاطر نہیں آؤں گی مجھے بھی ان سے کوئی سیوہ نہیں چاہیے تھی میں نے بھی سامان اٹھایا اور موہن کے ساتھ الگ گھر میں نئی زندگی شروع کی میرے لیے تو الگ گھر اور موہن کے ساتھ یہ زندگی کسی فینٹیسی کے جیسی لگ رہی تھی لیکن چار دن میں ہی میرے ہوش ٹکانے آگئے اب تک تو میں نوکری کرتی ہی رہی تھی اس لیے مجھے گھر کا کچھ پتہ نہیں تھا جب نوکری چھوڑی تو شادی ہو گئی لیکن اب جب الگ گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ گھر سامان لاک اس چڑیا کا نام ہے مجھے تو دن میں تارے دکھائی دینے لگے تھے کھانا پکانا صفائی کرنا کپڑے دھونا نہ جانے کتنے کام تھے میں ایک کام کرنے کھڑی ہوتی اور اسی میں ہی شام ہو جاتی نہ ڈھنگ سے کھانا پک پاتا تھا نہ ہی موہن کے کپڑے استری ہوتے تھے دو چار ہفتہ یہ معاملہ چلا اور اس کے بعد موہن کی بس ہو گئی وہ کہنے لگا رینہ کب تک ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے کچھ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو میں جانتا ہوں تن پیٹ سے ہو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارا گھر دربدر ہو جائے نہ ہی مجھے وقت پر کھانا ملتا ہے نہ ہی استری ہوئے کپڑے بتاؤ میں نوکری پر کس طرح جاؤ میں صبح کا گیا شام کو تھکہارا لڑتا ہوں تو گھر کی حالت دیکھ کر میری جان جلنے لگتی ہے موہن دیرے دیرے مجھ سے پریشان ہو رہے تھے محبت اپنی جنگہ لیکن ایک مرد کو عورت وہی اچھی لگتی ہے جسے گھر چلانا اور اس کے طور طریقے آتے ہو اور میں فیلحال ان طور طریقوں سے انجان تھی اب موہن کو بھی سمجھ آنے لگا تھا کہ کیوں ان کی ماں مجھ سے نراز تھی موہن اکثر باتوں باتوں میں کہتے کہ رینہ یہ گھر گرستی سمان نہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ہم واپس چلتے ہیں نہ ہی تم اپنا خیال رکھ سکتی ہو اور نہ ہی گھر کا میں کسی سورہ جس جوئن فیملی میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی اس لیے میں نے جل سے جل مسئلے کا حل جھونڈا اور اس نوکرانی کو رکھ لیا جو میرے گھر کے دروازے پر خودی کام مانگنے آئی تھی میں نے گھر کے تقریبا سارے ہی کام کی رن کو دے ڈالے تھے وہ صبح آتی کھانا پکاتی ساتھ ہی صفائی بھی نپٹا دیتی ہفتے میں ایک بار میرے سارے کپڑے بھی دھو دیتی تھی اور اس طرح اچھے خاصے کام نپٹ جایا کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں موہن کو اس سے کچھ مسئلہ تھا وہ مجھے صاف صاف کہنے لگا کہ گھر کے کام کے لیے تم نے کنجان لڑکی کو رکھ لیا ہے پتہ نہیں کون ہے کیسی ہے کہا کہ اس لیے مجھ سے شادی کی تھی تاکہ نوکرانی بنا کر رکھ دو اب تو تمہیں سارے کام ہوئے مل رہے ہیں تو پھر کیا تکلیف ہے یقیناً تمہاری ماں نے ہی تمہیں کوئی پٹی پڑھائی ہے جو تم میرے سکون کے پیچھے ہی پڑھ گئے ہو میری بات پر وہ خاموش ہو گئے لیکن کچھ ہی دنوں میں کھایا ایسی پلٹی کہ وہ کرن کے آکے پیچھے بھوے کی طرح منڈرانے لگے اور میرے لئے زندگی ایک تنگ دائرے میں قید ہو گئی ایسا لگتا ہے جسے میں ہر وقت کرن اور اپنے پتی پر نظر رکھ رہی ہوں اور کوئی کام ہی نہیں کرن کی موجودگی نے تو مجھے کسی پل قرار بھی نہیں آتا تھا اگر اسے نکال دیتی تو مجھ سے گھر کے کام کاج نہ ہوتے اور پھر میں نے مینہ کی بات پر گور کیا اور ایک دن کرن سے کہہ دیا کہ میرے پتی کی نائٹ ڈیوٹی کے دن شروع ہو گئے ہیں وہ سارا دن گھر پر رہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم ان کی گیر موجودگی میں رات کے بقت آ کر سکون سے سارا کام کر لیا کرو وہ ابھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے مجھے لگا تھا کہ کرن اس بات پر انکار کرے گی اور کہے گی کہ بعد ہی رات کو کام کرنے کیوں آئے گی لیکن اس کے جواب پر میں حیران رہ گئی جب اس نے خوشی خوشی کہا کہ جی دی دی ٹھیک ہے مجھے بھی صاحب کے سامنے کام کرنا اچھا نہیں لگتا میں کمرے کی صفائی کرتی ہوں تو وہ نہ جانے کتنے چکر کار جاتے ہیں مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے اچھا ہے میں بھی ان کی گیر موجودگی میں سکون سے کام کر لوں گی یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی اور اگلے دن کی رن صبح کام پر نہ آئی تو پتی نے فوراں ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے آج تمہاری نوکرانی نہیں آئی تم بڑی سکون سے بیٹھی ہوئی ہو میں نے مسکر آ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے نوکرانی ہٹا دی ہے میں سارا دن آپ کی سیوہ کروں گی اور آج جب آپ نوکری پڑ جائیں گے تو گھر کے کام بھی نپٹا دوں گی ویسے بھی آپ کو میرا نوکرانی رکھنا پرداشت نہیں ہو رہا تھا اور ہم میں بھی گھر کے کام کارچ کرنے کے قابل ہو چکی ہوں شروع کے تین مہینے گزر گئے تو اب میری طبعہ تھوڑی صحیح رہنے لگی تھی میرے لئے گھر سماننا آپ زیادہ مشکل نہیں ہیں میں نے اصل بات حضم کر لی اور خود موہن کے سامنے اچھی بیوی ہونے کا ناٹک رچایا میں نہیں چاہتی تھی کہ موہن کو یہ بات پتا چلے کہ میں نے کرن کو رات میں کام کے لئے بلایا ہے مجھے یقین تھا کہ میں اس بات پر اعتراض کرتے یا پھر انہیں لگتا کہ وہ ان پر شک کرنے لگی ہوں میں ہر حال میں اپنے رشتے کو بچانا چاہتی تھی اور گھر کے سکون کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے موہن سے پوری بات چھپا لی اب موہن رات کو آٹھ بجے اپنی نوکری کے لئے نکلتے اور اس کے بعد کیرن ہمارے گھر چلی آتی وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی جاتی اور جلدی جلدی کام بھی کرتی اس کے ہاتھوں میں بڑی فورتی تھی میں اسے کام کرتے دیکھتی تو سوچتی کہ پتہ نہیں میں کب اس طرح گھر کے کام کرنے کے قابل ہوں گی وہ مجھ سے میرے سسرال کے بارے میں بھی سوال جواب کرتی میں نے بھی اسے اپنی دکھے دل کی داستہ سنائی اسے بتایا تھا کہ کس طرح میری ساس نے میرا جینا مشکل کر رکھا تھا اور میں تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی ہوں وہ کام کرتے کرتے میری باتیں بھی سنتی اور مجھ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتی پھر وہ خود ہی بتانے لگتی کہ فلاہ کے گھر میں فلاہ کی ساس بھی بہو پر اسی طرح ظلم کرتی ہے مجھے تو اس ساس نام کی بلا پسند ہی نہیں ہے یہ رنگ کی بات پر میں حض دی اور کہا کہ کیا کرے یہ رشتے بھی زندگی کے حصے ہی ہیں اب ہم اسے مٹا تو نہیں سکتے وہ سر ہلا کر رہ جاتی اب مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی بلکہ ہم دونوں کے بیچ کافی دوستی ہو چکی تھی موہن کی نائی ڈیوٹی کو ہفتہ ہو گیا تھا اور اسے ایک ہفتے میں موہن مجھ سے بہت خوش تھے انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کی گیر موجودگی میں میں سارے گھر کے کام خودی کرتی ہوں میں بھی ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتی کہ ہاں دیکھو میں نے کیسے گھر کے کام کیے ہیں موہن کی ایک مہینہ نائی ڈیوٹی ہوتی تھی اور ایک مہینہ دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی رات کو آٹھ بجے جاتے تو صبح کے نو بجے واپس لوٹ کر آتے تھے میں کرن کو اتنی رات میں واپس اپنے گھر نہیں جانے دیتی تھی بلکہ اسے صبح صویرے تک روک لیتی تھی رات بھر مجھ سے باتیں بھی کرتی اور میری سیوہ بھی میرے پیروں میں بہت درد رہنے لگا تھا وہ میرے پاؤ دباتی مجھے بادام والا دودھ پلاتی بچے کی صحت کو لے کر طرح طرح کے نقصے بتاتی میں تو حیران ہی رہ جاتی کہ اتنی جوان لڑکی کوئی باتیں کیسے معلوم ہیں لیکن میں کہتی کہ دیدی میں اتنے وقت سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پریگننٹ عورتے اور بچے کی صحت کے لئے کیا کرنا چاہیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اتنی ذمہ دار ہے اور میرا خیال بھی بہت کرتی ہے جب سے کرن میرے ساتھ رات کو رہنے لگی تھی مجھے رات کو نین بھی آنے لگی تھی پہلے تو میں سارا وقت موہن کے انتظار میں ہی جاکتے جاکتے گزار دیتی تھی ایسے ہی ایک رات وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی ساتھ ہی اس نے مجھے بادام والا دودھ بھی پینے کے لئے برا دیا میں وہ پی کر وستر پر لیٹی تو مجھے فوراں ہی نین لگ گئی آدھی رات کو مجھے نین میسا لگا جیسے میری ساس بند ہو رہی ہو جب سے میں پریگنٹ ہوئی تھی مجھے ساس لینے میں کافی مشکل ہوتی تھی کیونکہ گرمی کے دن تھے اور ان دنوں میں گرمی کا وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے مجھے بھی ساس لینے میں بہت دکت ہو رہی تھی اور اب بھی نین میسا ہی لگ رہا تھا جیسے میرا ساس رک رہا ہو بلکہ میرے موہ پر تکیہ رکھا ہوا تھا جیسے ہی مجھے حساس ہوا کہ کوئی میرے اوپر دباؤ جال رہا ہے میں نے مچلنا شروع کر دیا میں بری طرح ہاتھ پاؤ چلا رہی تھی لیکن میرے لئے خود کو بچا پانا بہت مشکل تھا میرا دماغ بند ہونی لگا تھا اور پھر اچانک ہی مجھے سوچ کر ہمت ہوئی کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے پیٹ میں میرے پتی کا بچہ بھی ہے اور اگر میں نے اس وقت کو آواز دینے لگی کمرے میں اندھیرہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون میرے کمرے میں آیا ہے اور کس نے میرے ساتھ اگھٹیا حرکت کی ہے گھر کے اندر بہت سارے قدموں کی چھاپ اوپر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہے میں گھبرا گئی تھی میں نے اندھیرہ کا سہارا لیا اور تیزی سے بستر سے اٹھ گئی اور باتھروم میں جا کر خود کو بند کر لیا جو شخص کمرے میں موجود تھا شاید اسے میرے کمرے کے بارے میں زیادہ اندازہ نہیں تھا اس لیے وہ اندھیرے میں نہ ہی مجھے دیکھ پایا تھا اور نہ ہی میں نے خاموشی سے خود کو باتھروم میں بند کیا ایک بات میرے حق میں بہت اچھی ہوئی تھی کہ باتھروم آنے تک میں نے تکیہ کے نیچے رکھا اپنا موبائل مٹھی میں دبا لیا تھا اب میرے پاس یہی ذریعہ تھا جس سے میں خود کو بچا سکتی تھی میں نے جلدی سے اپنے پتی کو فون ملایا اور انہیں بتایا کہ گھر میں چور گھزائے ہیں کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں چوری کی نیت سے آیا ہے یہ سن کر موہن پریشان ہو گئے اور انہوں نے گسوں سے مجھے کہا کہ میں باتھروم کا دروازہ نہ کھولوں اور انہوں نے پلس کو بھی فون کر دیا تھا مجھے اپنے پتی کا انتظار تھا گھر کی ساری لائٹ کھل چکی تھی گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ مجھے تلاش کر رہے تھے اور انہیں پتا چل گیا تھا میں باتھروم میں ہوں اس لیے وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے ہر گزرتے وقت کے ساتھ میری سانس بند ہونی لگی تھی کچھ دیر اور مجھے اسی طرح باتھروم میں گزری تو میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اور جب ہوش آیا تو میرے سامنے موہن کھڑے تھے میں اسپطال کے بستر پر موجود تھی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراں میرے قریب آئے میرے ماتے پر ہاتھ رکھار پوچھنے لگے کہ میں ٹھیک ہونا میں نے بڑی مشکل سے انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن یہ سب کیا تھا گھر میں چور کیسے گھسے تھے موہن نے ایک دکھ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے سب تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے کیوں تم نے مجھے ہی بات نہیں بتائی کہ تم نے کرند کو میری قیر موجودگی میں رات کو گھر بلایا ہے مجھے تو پہلے ہی دن میں لڑکی بہت چلاک اور دھوکے باس لگی تھی میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات نہ مانی میں چوری چپکے سے اس پر نظر رکھنے لگا جب وہ کام کرتی تو میں کمرے کے کئی چکر لگا لیتا کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ تمہاری الماریوں کی تلاشی لے رہی ہو ہمارے سموان کو چیک کر رہی ہو لیکن میں یہ بات بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو میں کسی پر بے بنیاد دلزام نہیں لگا سکتا تھا اور پھر جب تم نے مجھے بتایا کہ تم نے کرند کو نکال دیا ہے اور گھر کے کام خود کرنے لگی ہو تو مجھے سکون ہو گیا مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم جھوٹ سے کام لوگی اور میرے پیچھے ایک لڑکی کو تو ساری رات کے لئے گھر بلالوگی اس نے ایک ہفتے تک تمہیں دودھ میں نیند کی دوائی دی اور تمہارے سونے کے بعد گھر کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا اچھی طرح مائنہ کیا اور یہ ایک گروہ کے لئے کام کرتی تھی اور پھر جب اسے ہر بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو اس نے جان لیا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارا تمہارے سسرال سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس نے موقع دیکھ کر کل رات اپنے پورے گینگ کو ہمارے گھر بلایا تم تو نیند کی دوائی لے کر بے ہوش ہوئی تھی اس کی گینگ کے لوگوں نے آ کر نہ صرف گھر کا سارا سامان لوٹا بلکہ جب انہیں لگا کہ تم ہوش میں آ رہی ہو تو انہوں نے تمہارے مو پر تکیا رکھ کر تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی اگر تم کل رات ہمت سے کام نہ لیتی تو شاید اپنی زندگی نہ بچا پاتی کیونکہ وہ گروہ آس سے پہلے بھی بہت سے گھروں میں ڈکیتیا کر چکا ہے اور جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے قتل بھی کر چکے ہیں اوپر والے نے تمہیں نئی زندگی دی ہے بلکہ ہمارا سارا سامان لوٹ چکا ہے کیونکہ میرے آنے تک تقریبا سارا ہی گروہ فرار ہو چکا تھا بلکہ کرن پکڑی گئی اور اسی کے بیان سے سارا سچ پتا چلا ہے موہن کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے جانے انجانے اپنے اور اپنے بچے کی زندگی کو مشکل میں ڈالا تھا میں رونے لگی تھی کیونکہ میں نے غلط انسان پر بھروسہ کیا تھا موہن نے میرے بالوں میں ہاتھ پیرا اور کہنے لگے دیکھو رینہ میں تمہارا پتی ہوں تمہارا برا نہیں چاہتا اگر تم میرے گھر والوں کے ساتھ مل جھل کر رہتی میری ماں کی چھوٹی موٹی باتوں کو دل پر نہ لیتی تو آج تم سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی بڑے بوڑوں کے روکنے سے ٹوکنے سے ہی ہم بچوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آتا ہے اگر میری ماں تمہارے غلط کاموں پر تمہیں نہ ٹوکتی تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ تم غلط ہو اکیلے رہنا الگ گھر میں زندگی گزارنا تمہارا حق ہے لیکن مل جھل کر رہنے کے جو فائدے ہیں وہ اکیلے رہنے میں کبھی نہیں مل پاتے اگر تم میرے گھر والوں کے ساتھ مل جھل کر رہتی ہوں کہ نوکری کی وجہ سے تمہیں گھر گرہستی نہیں آتی لیکن ایک لڑکی کی زندگی گھر گرہستی سے بنتی ہے چاہے میں نوکری ہی کیوں نہ ہو لیکن گھر گرہستی تو ہر عورت کی بنیاد ہوتی ہے اگر آج تم یہ سب نہیں سیکھو گی تو کل کو اپنی بیٹی کو کیسے سکھاؤ گی موہن کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ میں سچ ہی کہہ رہا تھا اگر میری ساس نے کبھی مجھے ٹوکنے کی کوشش کی تھی تو میں نے بھی آگے سے جیب انداز میں ان سے زبان چلائی تھی اور رشتوں کو بگاڑ لیا تھا اچانک ہی میری نظر اپنی ساس پر پڑی تو پیچھے ہی کھڑی تھی وہ میرے لئے بہت زیادہ فکر مند تھی جب موہن پیچھے سے ہٹے تو وہ آ کر میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو میں نے آج تک تمہیں جب بھی ڈھاٹا اپنی اولاد سمجھ کر ہی ڈھاٹا یہ ضرور ہے کہ مجھے تمہاری نوکری سے اعتراض تھا کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ نوکری کرنے والی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا کہ ہر نوکری کرنے والی عورت چالاک نہیں ہوتی کیونکہ تم اگر اتنی تیز ہوتی تو کرن جیسی لڑکی کے جھاسے میں نہ آتی اپنی ساس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکرہت آ گئی تھی واقعی میں اتنی پڑی لکھی اور نوکری والی لڑکی تھی پھر بھی کرن جیسی چالباس کے جھاسے میں آ گئی تھی ڈاکٹر نے مجھے اسپتال سے ڈسچارج کیا تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں اب مجھے اکیلے میں رہنے سے بھی ڈڑ لگتا ہے میری ساس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا میرے گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کھلے ہیں اسپتال سے واپسی پر میں اپنی ساس کے ساتھ اپنی سسرال لوٹ آئی تھی موہن بھی اپنے ماں باپ کے پاس آگر بہت خوش تھا میں نے ان کی جڑے کاٹنے کی کوشش کی تھی جس سے وہ مرجھا گئے تھے اب ایک بار پھر وہ اپنے آنسرے سے جڑے تو ان کے چہرے پر رونک آ گئی میں نے جو سبق حاصل کیا تھا اس کے لئے مجھے چھوکر کھانی پڑی تھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ باقی لڑکی آپ بینا چھوکر کھائے اس سبق سیکھ لے مل جھل کر رہنے میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں الگ گھر ہر عورت کا بنیادی حق ہے لیکن گھر میں بڑے بڑوں کا ہونا اچھا سبب ہے کہ آپ لوگ میری بات سے سہمت ہے دھنے بات دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی پسند آئے گی